میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت دغم حصہ نظم کے مختصر سوالات کے جوابات کا سلسلہ شروع کریں گے سب سے پہلے نظم حمد اور نظم نات کے مشکی مختصر سوالات کے جوابات کی طرف بڑھتے ہیں تو آئیے بلا تاخیر لیکچر کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے نظم حمد کے مختصر سوالات کے جوابات ملاحظہ کیجئے پہلا سوال کہ اللہ تعالی نے یہ کائنات کون سا ایک لفظ کہہ کر بنائی ہے اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالی نے یہ کائنات ایک لفظ کن کہہ کر بنائی ہے قرآن مجید میں بھی کن فایا کون کا ذکر ہے یعنی اللہ تعالی نے فرمایا کون ہو جائے یا بن جائے فیقون پس ہو گیا یا بن گیا اگلا سوال دیکھئے اللہ تعالی نے انسان کو کن نعمتوں سے نوازا ہے چند ایک تحریر کیجئے اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالی نے جہاں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے وہاں اس کے لیے بے شمار نعمتیں بھی پیدا فرمائی ہیں ان نعمتوں کا ذکر قرآن کریم کی صورت رحمان میں بھی ہے اللہ تعالی نے انسان کے لیے صورت چاند ہوا آگ مٹی پانی پھل پھول سبزیاں اناج پہاڑ دریا سمندر اور ان کے علاوہ کروڑوں نعمتیں پیدا فرمائی ہیں اور اللہ تعالی کا ہی قرآن مجید میں ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے اگلا سوال دیکھئے کہ اجالے اندھیرے اور خوشک و تر کس کے مظاہر کے نمونے ہیں اس کا جواب ہے کہ اجالے اندھیرے اور خوشک و تر اللہ تعالی کے مظاہر کے نمونے ہیں اجالے میں سورج، اندھیرے میں چاند، خوشکی پر بلند و بالا پہاڑ اور تری میں گہرے سمندر سب اللہ کی قدرت کے مناظر ہیں اگلا سوال حمد میں خالق کی کن مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے اس کا جواب ہے کہ حمد میں بتایا گیا ہے کہ نبتات یعنی پودے، جمدات یعنی پتھر پہاڑ وغیرہ حیوانات یعنی جاندار اور ہمارے باپ دادا سب ایک خالق یعنی اللہ تعالی کی مخلوق ہیں اسی نے ان سب کو پیدا کیا ہے اگلا سوال اس نظم یعنی حمد کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں عزیز طلبہ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بقاعدہ طور پر الگ سے جماعت دہم میں نظم کا خلاصہ نہیں پوچھا جاتا یہ چونکہ مختصر سوالات میں یہ سوال موجود ہے اس لیے اس کو شورٹ کوسٹن کے طور پر یہاں پر لکھا گیا ہے تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ تعالی نے یہ کائنات لفظ کن کہہ کر بنائی ہے آسمان و زمین پر اسی کے حکمرانی ہے سردی گرمی بحر و بر اور اجالے اور اندھیرے میں اسی کی قدرت کے جلوے دکھائی دیتے ہیں وہی اس کائنات اور اس کی تمام مخلوقات ہمیں اور ہمارے باپ دادوں کو پیدا کرنے والا ہے اور اللہ تعالی نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے آئیے اب نظم نات کے مختصر سوالات کے جوابات کی طرف بڑھتے ہیں پہلا سوال ملاحظہ کیجئے نات کے پہلے شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صفات بیان کی گئی ہیں اس کا جواب ہے کہ نات کے پہلے شعر میں بتایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھی اور دوسری دنیا یعنی آخرت میں بھی ہمارے مددگار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانتدار یعنی امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور غمگسار یعنی لوگوں کا غم بانٹنے والے ہیں اگلا سوال دوسرے شعر کے مطابق کس کو سکون ملا ہے اس کا جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا میں غریب کی کوئی عزت نہ تھی غریب کوئی کام غلط کرتا تھا تو اس کو سخت سزا دیتے جبکہ امیر کو ہلکی پھل کی صدا دے کر چھوڑ دیتے اسی طرح یتیم بچوں کا بھی کوئی پرسان حال یعنی حال پوچھنے والا نہ تھا یتیموں کے ساتھ غلموں جیسا سلوک کیا جاتا لہذا دوسرے شعر میں اسی جانب اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے غریبوں اور یتیموں کو بہت سکون اور عزت حاصل ہوئی اگلا سوال انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے کیا مراد ہے اس کا جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا میں ہر قسم کی برائی عام ہو چکی تھی شراب، زنا، چوری اور قتل تو معمولی بات تھی لوگ انسانیت کو بھول چکے تھے وہ بھول چکے تھے کہ دنیا کے اندر ان کے آنے کا مقصد کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشیف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے لوگوں کو اپنے عرفان یعنی اپنی پہچان حاصل ہوئی یا لوگوں کو ایک دوسرے کی پہچان حاصل ہوئی کہ ایک دوسرے کے ہم پر کیا حقوق و فرائض ہیں انہیں اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہوا اگلا سوال دیکھئے شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے اس کا جواب ہے کہ شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام محبت کرنے کا اصول ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ ہر ممکن کوشش کرو کہ آپ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے اگلا سوال ملاحظہ کیجئے کہ نات کے آخری شعر میں خضر سے کون سی حصی مراد ہے اس کا جواب ہے کہ خضر علیہ السلام خدا کے ایک بھرگزیدہ پیغمبر تھے ان کا کام بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہنمائی فرمانہ تھا آخری شعر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ہستی کو دنیا کے بھٹکے اور گمراہ لوگوں کے لیے خضر کہا گیا ہے اگلا سوال ملاحظہ کیجئے نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں اس کا جواب ہے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے مددگار ہیں دیانتداری اور غمگساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائی صفات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے غریبوں اور یتیموں کا ان کے حقوق ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام محبت کے اصول پر مبنی ہے آپ کی آمد سے انسانوں کو ایک دوسرے کے حقوق معلوم ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھٹکے ہوئوں کے لیے خضر بن کر تشیف لائے عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اردو جماعت دہم حصہ نظم کی پہلی دو نظمیں حمد اور نات کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ نظم نمبر تین اور چار کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ